سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ کہہ رہے سے ہوں گے سب سے پہلے دھر پہ رہیں محفوظ رہیں اور اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں آج کے لیکچے کی طرح سلتے ہیں سٹوڈینٹس آپ نے اپنی اردو کی ورگ بک اپنی ہے پیج نوبر ٹین سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر دل اور تاریخ لٹھانی ہے جو دن ہے وہ لکھنے ہیں اور جو تاریخ ہے وہ مینچن کرنی ہے آپ ہم نے کیا بڑھنا ہے ملائیے اور الفاز بنائیے آپ دیکھیں سب سے پہلے تا کے ساتھ دو چشموں میں لیہ لگیا تو اب اس کے ساؤنڈ ہو جائگی تھا کیا ہے یہ تھا آپ یہ دیکھیں گے دونوں تھا کے گھر ہیں تھا کے گھر ہیں یہ دونوں یہ والا تھا کے گھر اور یہ والا تھا کے گھر تھا کے گھر آئے ہیں مہمان مہمان کو نیا ہے آ او ای اے علیل کی ساؤنڈ ہوتی ہے آ واؤ کی ساؤنڈ ہوتی ہے مرے 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 گنے والیوں ۔ اعف 함께 اہف اب اب مرے 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 اے ہمونے تھا ہ نہیں اس کے ساتھ ملنا ہے ٹھیک ہے تھا کو ہم ملائیں گے آ کے ساتھ تھا تھ 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 ٹھا حلہ boundedعمق بال ہے ایکZ کے ساتھ دو جشموں والی ہے تھا تھ تھا تھا او کے ساتھ ملنا ہے تھا او تھا او اب تھانے کس کے ساتھ ملنا ہے ا کے ساتھ تھا ای اب تھانے ا کے ساتھ ملنا ہے تھا اے تھے ہمارا کمپریٹ ہو گیا تھا کے گھر میں ہم آنا آئے تھے آ، او، ای، اے اور تھا ہم کے ساتھ ملے ہیں تو کیا بن گیا تھا نے آ کے ساتھ ملا تھا، آ، تھا، تھا، او، تھو تھا، ای، تھی تھا، اے، تھے تھا، تھو، تھی، تھے تھا، تھو، تھی، تھے اوکی، نیکسٹ ملائیے اور الفاظ بنائیے سب سے پہلے ہی ہے کیا دکھا ہوگئے تھا، آ، تھا، تھا او، تھو، تھا، تھا اب ہم نے تھا، آ، تھا کے ساتھ ان انفاظ کو ملانا ہے اور کیا کرنا ہے ایک نئے الفاظ بنانا ہے ان حروف کو ملانا ہے اور ایک نئے الفاظ بنانا ہے تھا، آ، تھا کے ساتھ اگر ہم لا کو ملایں گے تو کیا بنے گا تھا آ تھا ل تھال تھا آ تھا ل تھال اب ہم نے تھا آ تھا کو لا کے ساتھ ملا گناہیں تھا آ تھا ل تھال نیکسٹ تھا آ تھو اگر نہ لگائیں گے تو کیا بنے گا تھون تھون تو کوئی ورٹ نہیں ہوتا لفظ نہیں ہوتا easily переход تھا آ تھو رہا آڑا تھوڑا اُس کے ساتھ ملا دیا اب لے گئے ہمارے پس تھا آ تھا اب تھا آ تھا تو کیا کرنا ہے تھا آ تھا ن تھان تھا آ تھا ن تھان تھا کو ہم نے ن کے ساتھ ملا دیا تو کیا بن گیا تھان تھا آ تھا ن تھان سٹوڈنٹس آپ نے اسی طریقے سے بہت پیارا پیارا کام کرنا ہے اچھے سے میچن کرنی ہے پینزل شاپ کر کے سب نے کام کرنا ہے گدہ گدہ کام نہیں کرنا اور لائن سے سارے جو تھے ورڈ ان کو تچ کرنا ہے پیج نمبر 11 پیج نمبر 11 پہ ہم نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے پر دن اور تاریخ لکھنی ہے اس کے بعد پڑھئے پینزل پیڑھئے اور رہن بڑھئے آپ نے ان کو پڑھنا ہے یہ پیچز ان کو دیکھنا ہے کونسی تصویریں ان کو پڑھنا ہے جو ڈوٹ ہیں ان کے پر پینسل پھیڑنی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے رنگ بڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے در رنگ بڑھنا ہے سب نے سب سے پہلے دیکھے لیکن ہوگا ہے تھ کیا یہ تھ ٹے کسیر ہے نا ٹے کسیرہ جوتا ہے اس کے سامن کیا ہوتی ہے تھ تھ کے ساتھ دو چشمولی ہے لگے گی تو کیا بنجے گا تھھ کیا بنجے گا تھھ کیا بنجے گا تھھ اب ہم نے بتانے ج hashtag یہ کیا ہے تھلا تھلا کیا یہ تھلا تھ تھلا تھ تھنڈا تھنڈا بتانے آپ کو کس کو بولتے ہیں جو کہ بہت زیانے پانی تھنڈا چو اور بد beetje تھنڈا ٹیک ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے تھنڈا تھ تھلا تھ تھنڈا تھہلا کس کو بولتے ہیں دیکھا نا آپ نے جب سبزی بیچنے کے لئےggا زیور خائر تو وہ کیا کرتے ہیںJa سبزی جو ہے وہ لادی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ اس پہ بیچ رہے ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں تھےلا کیا بولتے ہیں تھےلا تھےلا دلزی پہچ کچھ سو جگیںğu جب تھے جب بہت کچھ آپ کو زیاب ملat کی طرف سے něصال 줄 کم میں سبب فیرہ حریف کرلے ہیں پہ گفت کرلے ہیں ہم یہاں کرنا ہے COM سب سے پہلے یہاں کرنا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ 2 چشموہلئے کو ملا دینا ہے 50 اس کے ساتھ دو چشمو والی ہے کو ملا دینا ہے تو کیا بنجے گا تھ کیا بنجے گا تھ پھر آپ نے ٹیل کا شرہ بنانا ہے اور اس کے ساتھ دو چشمو والی ہے کو ملا دینا تو کیا بنجے گا تھ کیا بنجے گا تھ اسی طریقے سے سٹوڈنٹس آپ نے اپنا پیجو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی نیکس لیکچر میں مینے گے تب تک کے لیے لحافظ